بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ناظرین بڑی اپ ڈیٹ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کی جانب سے بڑا فیصلہ 35 فیصد اضافے کی تیاریاں مکمل ہیں اور وفاق کی جانب اگر دیکھا جائے تو وفاق میں تنخواہوں اور پینچن میں 10 سے 15 فیصد اضافہ متوقع ہے اس حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آگے اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچائیں کریں ناظرین ایک بڑی اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں بقائدہ طور پر بلاول بٹو زرداری صاحب کی جانب سے ایک بیان شیئر کیا گیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس دفعہ سبائی حکومتیں سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ ملازمین کی تنخواہوں میں وفا کی نسبت زیادہ اضافہ کریں گی تو اب جو ہے وہ بزابطہ طور پر اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے آئندہ مالی سال میں بلوچستان اور سندھ حکومتوں کی جانب سے جو ہے وہ سبائی حکومت کے مقابلے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے تاہم پپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی جانب سے ملازمین کی تنخواہ میں پچاس فیصد اضافہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ جو عملی اقدامات شروع ہوئے ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اب جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں پینٹیس فیصد اضافہ کیا جائے گا اب تک کی خبر کے مطابق سندھ اور بلوچستان کی گورنمنٹ کے جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ تنخواہوں میں جو ہے وہ پینٹیس فیصد تک جو ہے اضافہ ہے وہ کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو دوسری اپ ڈیٹ بتاتے چلیں کہ وفاق کی جانب سے جو سفارشاہ سامنے آ رہی ہیں یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ وفاق جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ سے بیس فیصد اضافہ کرنے کی جو ہے وہ تجویز شامل ہے جبکہ ایک خبر کے مطابق گریڈ ایک سے لے کر گریڈ پندرہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد جبکہ گریڈ سولہ سے بائیس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے بارہ فیصد اضافہ کی تجویز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا یہ رپورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ نیوز کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی جس میں یہ بھی دیا دیا گیا ہے کہ اس بجٹ میں جو ہے وہ پینشن اسلاحات کو یکم جولائی سے لاغو جو ہے وہ کر دیا جائے گا اور پرانا جو پینشن سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا یہاں پر آپ بقایت طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو تجویز آ رہی ہیں اس میں یہ تجویز سامنے آ رہی ہے کہ سرکاری منازمین کی طرقہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا آئندہ بجٹ میں سرکاری منازمین کی طرقہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل اور کنوینس آلاؤنس اور ہاؤس رینٹ آلاؤنس میں اضافے کی سفارشات جو ہیں وہ وزارت خزانہ کو مصول ہو چکی ہیں اگر دیکھا جائے تو میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس اور ہاؤس رنٹ الاؤنس میں سو فیصد اضافے کی جو سفارشات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ جو خبر ہے اس میں ابھی تک جو ہے وہ اکلیرٹی یا نہ واقعی ہے کہ کیا سرکاری ملازمین جو سبائی ملازمین ہیں یا جو وفاقی ملازمین ہیں کیا ان سب کے لیے مہکائی جو ہے وہ جو برابر نہیں ہے کیا ملک میں وہی ایک جیسی صورتحال موجود نہیں ہے تو اب جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب بھی سرکاری ملازمین کی امیدیں بابستہ ہو گئی ہیں کہ جیسے سندھ گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے یہ اچھا دام اٹھایا جا رہا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ مہنگائی کے تناسب سے زیادہ سے زیادہ بڑھائی جا رہی ہیں تو وفاقی حکومت کو بھی اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ تیس سے بہتیس فیصد اس میں اضافہ کی جائے یا جو اپکا یا اگیگا کا مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کی جائے اور کنوینس الاؤنس میں جو ہے وہ سو فیصد اضافہ کیا جائیں تو نظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میں دیکھے آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند رہا ہوگی مزید اپ ڈیٹ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچا کے اللہ حافظ